ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ایک مشاعرہ آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کیا تھا ہماری خوش تلتی ہے کہ اس مشاعرے میں ہمارے خاص مہمان تھے فیض احمد فیض اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے پروفیسر گوپی چند نارنگ جنہوں نے فیض صاحب کا تعرف کچھ اس طرح کروایا فیض صاحب پر ہم لوگ ان کی شاعری پر جتنا بھی اردو ناز کرے کم ہے یعنی ہماری شعری روایت ابھی میں عرض کری رہا تھا کہ صدیوں پرانی اور کیسی کیسی شخصیت ہیں اور کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں کہ ایک سے ایک بڑا شاعر ہماری شعری روایت میں موجود ہے لیکن فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو شعری کی تخلیقی روایت کو ایک بین الاقوامی سطح ہے انقلابی شاعر ہیں فیض صاحب لیکن ان کا لہجہ غنائی ہے دھیمہ نر دلاویس اس میں ایک ایسی قوت شفا ہے ان کی آواز میں جیسے کوئی دل کے بہت پیار سے دل کے رخصار پر ہاتھ رکھا انہوں نے اپنے اثر کے درد کو گرب کو عوام کی دھڑکنوں کو سماج کے مسائل کو اور جو سیاسی تقاضے ہیں آج کے پنکار سے ان کو بھی شاعری میں سمویا ہے اور ان کا شعر درد محبت سے بھی چور ہے اور کلاسکی روایت سے بھی رشتہ نہیں تو ہے اسے انحراف کیا ہے معنیاتی سطح پر ایک نیا جہانِ معنی روشن کر دیا ہے ان کے ہاں ہر شعر میں ہر نظم میں غزل کی ایک ایک لفظ میں یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال کی پھل جڑی روشن ہو گئی ہے بہرایا کلاسکی ہے جو ہمارے قدیم روایت چلی آتی ہے خدا سخن میر سے غالب اور بڑی ہسنیاں انیز نظیر اقبال اور خود ہمارے اہل میں جوش تھے تو یہ سارا کا سارا خون ان کے شیری وجود کا شیری وجود میں ان کے شیری وجود کی رگوں میں دوڑتا ہے اور اپنے معنی سے اپنے قیمتی تخلیقی تجربے سے انہوں نے اردو شاعری کی کائنات کو روشن کی آئے تو آج کی بحفل ایک اعتبار سے فیض صاحب آپ کے نام ہے پورا مشاعرہ ہم اپنے کسی آگے کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے لیکن ابھی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فیض کا تاریخی کلام تاریخی اس لئے کیونکہ فیض کی زندگی کا یہ آخری ٹیلیویشن مشاعرہ تھا جس میں انہوں نے حصہ لیا جیسے کہ دوستوں کا معلوم ہے بہت مجھشتہ تین چار برس کارزارے بیروت میں گزرے تو اس کی یادگار ایک چھوٹی سی حضم ہے وہاں پہ فلسطینی کیونس میں یہ بچے تھے فلسطینی بچے کے لیے میں نوری لکھتی کہ مت رو بچے رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے مت رو بچے رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے مت رو بچے تیرے اببہ نے کچھ ہی پہلے اپنے غم سے رخصت لی ہے تیرے اببہ نے کچھ ہی پہلے اپنے غم سے رخصت لی ہے مت رو بچے تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پر دیس گیا ہے تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پر دیس گیا ہے مت رو بچے تیری باجی کا دولا پرائے دیس گیا ہے مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہیںلا کے گئے ہیں مت رو بچے تیرے روے گا تو یہ سب امی اببہ باجی بھائی چاند اور سورج اور بھی تجھ کو رولوائیں گے مطر و بچے تو گھر روئے گا تو یہ سب امی اببہ باجی بھائی چانر سورج اور بھی دوجھ کو رلو آئے گے مطر و بچے تو گھر روئے گا تو شاید یہ سب ایک دن دیس بدل کر تو اس سے کھیل دیں لوٹ آئے گا دو چار غزل کے شیر بھی سننی جی کہ دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت دربا کا آسا ہے کہ مصنف کا قلم ہے دربا کا آسا ہے کہ مصنف کا قلم ہے پھر کوہی ندا پر آوارہ ہے پھر کوہی ندا پر جو بشارت تمہید مسررت ہے کہ طول شب غم ہے تمہید مسررت ہے کہ طول شب غم ہے جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں تفلان جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں تفلان یہ میرا گریبہ ہے کہ لشکر کا عالم ہے جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں تفلان یہ میرا گریبہ ہے کہ لشکر کا عالم ہے اور جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشان جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشان یہ خون شہیدہ ہے کہ خانہ جم ہے یہ خون شہیدہ ہے کہ ذرخانہ جم ہے اور آخری شہر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شما کو یارو حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شما کو یارو تو کچھ روشنی باقی تو ہے ارچند کے کام پہ فیض احمد فیض اردو عدب کا وہ جراخ جو ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا ایک بار پھر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں خواتین و حضرات آج کی محفل شیر کا احتمام بی بی سی ٹیلیویجن کے ایشین یونٹ نے کیا ہے یہ محفل شیر کئی اعتبار سے یادگار ہے بھلا کوئی بھی نشست یادگار کیوں نہ رہے گی جب اس میں بطور مہمان خصوصی فیض احمد فیض جیسی یگانہ روزگار ہستی شرکت فرما رہی ہو اور جس مشاعرے میں جو شعرہ حصہ لے رہے ہوں ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں زہرہ نگاہ صاحبہ احمد فرا صاحب شہد بخاری صاحب افتخار عارف صاحب جمیلہ بانو صاحبہ فیض صاحب شرکت فرما رہے ہیں آج کی اس محفل شیر میں بطور مہمان خصوصی کے یہ ہم سب کی خوشبختی ہے فیض صاحب پر ہم لوگ ان کی شاعری پر جتنا بھی اردو ناز کرے کم ہے یعنی ہماری شہری روایت ابھی میں ارزکاری رہا تھا کہ صدیوں پرانی اور کیسی کیسی شخصیت ہیں اور کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں کہ ایک سے ایک بڑا شاعر ہماری شہری روایت میں موجود ہے لیکن فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو شہری اردو شاعری کی تخلیقی روایت کو ایک بین الاقوامی سطح دیتا ہے انکلابی شاعر ہیں فیض صاحب لیکن ان کا لہجہ غنائی ہے دھیمہ نر دلاویس اس میں ایک ایسی خورت شفا ہے ان کی آواز میں جیسے کوئی دل کے بہت پیار سے دل کے رخصار پر ہاتھ رکھا انہوں نے اپنے اثر کے درد کو گرب کو عوام کی دھڑکنوں کو سماج کے مسائل کو اور جو سیاسی تقاضے ہیں آج کے پنکار سے ان کو بھی شاعری میں سمویا ہے اور ان کا شیر درد محبت سے بھی چور ہے اور کلاسکی روایت سے بھی رشتہ نہیں توڑی اسے انحراف کیا ہے مانیاتی سطح پر ایک نیا جہانِ مانی روشن کر دیا ہے ان کے ہاں ہر شیر میں ہر نظم میں غزل کی کے ایک ایک لفظ میں یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال کی پھل جڑی روشن ہو گئی ہے پہرایا کلاسکی ہے جو ہمارے قدیم روایت چلی آتی ہے خدا سخن میر سے غالب اور بڑی ہستیاں انیز نظیر اقبال اور خود ہمارے اہل میں جوش تھے تو یہ سارا کا سارا خون ان کے شیری وجود کا شیری وجود میں ان کے شیری وجود کی رگوں میں دوڑتا ہے اور اپنے معنی سے اپنے قیمتی تقیقی تجربے سے انہوں نے اربو شائری کی کائنات کو روشن کی آئے تو آج کی محفل ایک اعتبار سے فیض صاحب آپ کے نام ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ہماری خوشبختی ہے کہ فیض صاحب تشریف رکھتے ہیں اور فیض صاحب کی شائری اب جس یعنی منزل اور جس جو مرتبہ ہے ان کے شیر کا یہ زبان حال سے ان کی شائری کہہ سکتی ہے کہ سب تست برجریدہ عالم دوا میں تو فیض صاحب تکلا کچھ دن ہے ایک مختصر زی نظم ہے یہ ہسپتال میں ایک بخواب رات کی وارگات اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے مہتاب نہ سورج نہ آدھیرہ نہ صغیرہ مہتاب نہ سورج نہ آدھیرہ نہ صغیرہ آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا دیرہ آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا دیرہ شاہوں میں خیالوں کے گنے پیر کی شاہد اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا شاہد وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو شاہد وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا اب بیر نہ الفت نہ کوئی رب نہ رشتہ اب بیر نہ الفت نہ کوئی رب نہ رشتہ اپنا کوئی تیرا نہ پڑایا کوئی میرا اپنا کوئی تیرا نہ پڑایا کوئی میرا معنی کے اس انسان گڑی سخت گڑی ہے معنی کے اس انسان گڑی سخت گڑی ہے لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گڑی ہے معنی کے اس انسان گڑی سخت گڑی ہے لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گڑی ہے حمد کرو جینے کو تو ایک اور پڑی ہے سب کا نقاضہ ہے نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح نہیں بیسال میسر تو آرزو ہی صحیح نہیں بیسال میسر تو آرزو ہی صحیح نہ تن میں خون فراہم ناشک آنکھوں میں نہ تن میں خون فراہم ناشک آنکھوں میں نماز شوق تب آجب ہے بے وضو ہی صحیح بے وضو ہی صحیح بے وضو ہی صحیح کسی طرح تو جمع بز میں قدے والو کسی طرح تو جمع بز میں قدے والو نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاں وہی صحیح کسی طرح تو جمع بز میں قدے والو نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاں ہوں ہی صحیح اگر انتظار کتھن ہے تو جب تلک کے دل جب تلک کے دل کسی کے وعدہ فردہ کی گفتگو ہی صحیح کسی کے وعدہ فردہ کی گفتگو ہی صحیح بہت کو دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی دیار غیر میں محرم اگر دیار غیر میں بیٹھیں دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے میں بروحی سے دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت دربا کا آسا ہے کہ مصنف کا قلم ہے دربا کا آسا ہے کہ مصنف کا قلم ہے پھر کوہی ندا پر آبارہ ہے پھر کوہی ندا پر جو بشارت تمہید مسررت ہے کہ طول شب غم ہے جس دجی کو گلیوں میں لیے فردتے ہیں طفلان یہ میرا گریبہ ہے کہ لشکر کا آلم ہے جس دجی کو گلیوں میں لیے فردتے ہیں طفلان یہ میرا گریبہ ہے کہ لشکر کا آلم ہے اور جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشان جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشان یہ خون شہیدہ ہے کہ ذرخانہ جم ہے یہ خون شہیدہ ہے کہ ذرخانہ جم ہے میرا آخری شہر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو اکشامہ کو یارو ماشاءاللہ حلقہ کیے بیٹھے رہو اکشامہ کو یارو کچھ روشنی باقی تو ہے پرچند کے کم ہے حلقہ کیے بیٹھے رہو اکشامہ کو یارو کچھ روشنی باقی تو ہے پرچند کے کم ہے